السلام علیکم دوستوں دوستوں ہندو اقائد کے مطابق ہندو دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے مسیحت اور اسلام کے بعد ایک بلین سے زیادہ پیروکار کے ساتھ ہندو ازم دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے ریگوید اندازن چار ہزار سال پرانا ہے جو ہندو مذہب کا سب سے پرانا اور سب سے مقدس صحیفہ سمجھا جاتا ہے ہندو مذہب کو قبل عزی سناتن دھرم کے نام سے جانا جاتا تھا مسلمانوں کی برسغیر آمد کے بعد یہاں بسنے والوں کو ہندو یعنی ہندوستان کا باسی پکارا جانے لگا اور یہی نام ان کے مذہب سے منصوب کر دیا گیا ہندو اپنے اصل مذہب کو نظر انداز کر کے نہ جانے کس دگر پر چل نکلے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب اس مذہب کے بارے میں چند غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں جنہیں ختم کرنا شاید ناممکن ہے تو چلیے ایسی ہی کچھ غلط فہمیوں اور ان کی حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک ہندو دیوتاؤں کی تعداد ہندو دیوتاؤں کی تعداد تین سو تیس بلین سے زائد ہے ہندو مذہب کی اساس رگوید میں واضح طور پر تحریر ہے کہ خدا ایک ہے چنانچہ عقیدہ توحید اس مذہب میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے لیکن بعد ازہ مذہبی پیشوا ہندو مت میں ترامیم کرنے لگے اور تری مورتی کا تصور پیش کیا جس کے مطابق بھگوان تین دیوتاؤں کا امتزاج ہے جن میں براہما، وشنو اور شیوہ شامل ہیں جو بالترتیب خالق، مالک اور مدمر یعنی پیدا کرنے والا، پالنے والا اور فنا کرنے والا ہے اس نظریے سے مذہب میں ملاوٹ کر کے توحید کو حضف کر دیا گیا پھر دیوتاؤں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجہ کرنے کا رواج پروان چڑھا اور بھگوانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور ان کی تعداد تین سو بلین سے زائد جا پہنچی جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مذہب در حقیقت توحید کا پیغام دیتا ہے جسے نظرانداز کرتے ہوئے ہندو پنڈت ان خودساختہ بھگوانوں کے سہارے اپنی دکانیں سجائے ہوئے ہیں نمبر دو بدپرستی ہندو مذہب بدپرستی کی ترغیب دیتا ہے ریگویت کی تعلیمات کے مطابق خدا کا کوئی عکس نہیں اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اس مذہب میں بھی بدپرستی حرام ہے ہندو دھرم کے ماننے والے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑی طاقت یعنی عیشور کی پوجہ کرتے ہیں اس ہستی تک رسائق کے کئی طریقے ہیں اور ان کو ہم دیوی دیوتاؤں کے روپ میں دیکھتے ہیں یعنی اس عیشور سے رابطہ کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں کوئی بھی ہندو یہ بات نہیں مانتا کہ وہ بدپرست ہے وہ لوگ ان مورتیوں میں ہندو بھگوان عیشور کا روپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے دھیان لگانے اور عبادت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے عبادت کے اس طریقے کو جو بھی رنگ دیا جائے یہ سب کچھ بدپرستی میں ہی شمار ہوگا جو ان کے مذہب کے مطابق ایک گناہ ہے نمبر تین بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ انجیل کی مانت ہے ہندومت میں کوئی ایک مرکزی کتاب نہیں بلکہ کئی صحیفے اس مذہب کو بیان کرتے ہیں ہندو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے چنے ہوئے بندوں پر اپنے سربستہ راز افشاہ کیے جنہوں نے ہزاروں سال تک سینہ بسینہ چلتے ہوئے تحریری روپ دھارا ان صحائف میں وید اپنیشت بھگوت گیتہ اور رمائن شامل ہیں بھگوت گیتہ مہا بھارت کو بیان کرتی ایک نظم ہے جو سات سو اشعار کے ساتھ دنیا کی طویل ترین نظم قرار پائی یہ ہندو اقائد کا بنیادی اہاتہ کرتی ہے لیکن تمام ہندو اس پر یقین نہیں رکھتے نمبر چار گائے ہندو گائے کی پوجہ کرتے ہیں قدیم ہندوستان کے ویدک عدب میں ایسے کئی شواہد موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی گائے کے گوشت کا استعمال کیا جاتا تھا یجنا نامی مذہبی تقریب میں گائے کی قربانی دی جاتی تھی لیکن پانچویں سے چھٹی صدی عیشویں کے آس پاس چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے وجود میں آنے اور زمین اتیہ کرنے کا رواج عام ہوا اسی وجہ سے کاشتکاری کے لیے جانوروں کی اہمیت بڑھ گئی بطور خاص گائے کی اہمیت میں اضافہ ہوا اس کے بعد کی مذہبی کتابوں میں ترامیم کے بعد یہ باتیں سامنے آئی کہ گائے کو زبا نہیں کرنا چاہیے رفتہ رفتہ گائے کو نہ مارنا ایک نظریہ بن گیا جس نے لوگوں کے دماغ میں ایسا گھر کیا کہ گائے کو مقدس قرار دیتے ہوئے اس کی اتنی عزت کی جانے لگی کہ اس کے سامنے کی جانے والی رسومات کو دیکھ کر عبادت کا ہی گمان ہوتا ہے البتہ یہ ان کے مذہب کا حصہ نہیں نمبر پانچ سبزیاں کھانا سب ہندو سبزی خور ہیں ہر ہندو کا ماننا ہے کہ ہر جاندار اور جرن پرن میں روح ہوتی ہے اور یہ سب جاندار مخلوقات ہمارے لیے قابل احترام ہیں چنانچہ انہیں تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے لیکن ہندو مذہب گوشت نہ کھانے کی مکمل پابندی نہیں لگاتا اور ہندووں کی اکسریت گوشت خور ہے مگر ہندو مذہب اس بات کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ گوشت کی بجائے سبزی اور دالیں وغیرہ سے غزائی ضروریات پوری کی جائیں نمبر چھے عورت ہندو عورت غلام سے بڑھ کر کچھ نہیں یہ درست ہے کہ ہندو خواتین کو کئی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے البتہ اس کا تعلق مذہب سے ہرگز نہیں کیونکہ کئی خواتین بھی بگوانوں کی فیرست میں شامل رہی ہیں جیسا کہ پاروتی سرسوتی اور لکشمی وغیرہ چنانچہ بھارت میں عورت کی تظلیل کی اصل وجہ مذہب نہیں بلکہ معاشرت ہے نمبر سات بندیا بندیا لگانے والی خاتون شادی شدہ ہوتی ہیں یہ سچ ہے کہ شادی کے بندن میں بن جانے کے بعد بندیا لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے لیکن ماتھے پر بندیا سجائے ہر خاتون کا شادی شدہ ہونا ضروری نہیں کیونکہ کئی نوجوان لڑکیاں اسے بطور فیشن پیشانی کی زینت بناتی ہیں بندیا میں سندل کی لکڑی کا صفوف راک اور حلدی کا استعمال کیا جاتا ہے جسے مذہب میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے نمبر آٹھ ذات پات اونچ نیچ ذات پات میں اونچ نیچ ہندو مذہب کا حصہ ہے ہندو مذہب انسانوں کو چار طبقات میں تقسیم کرتا ہے برہمن خشتری ویش اور شدر برہمن استاد جیسا کہ پادری یا عالم خشتری کا کام حکمت چلانا ہے ویش مویشی زراد فنکار اور کاروبار کا کام کرتے ہیں شدر مزدور اور خدمتگار ہیں یہ تقسیم صرف تنظیمی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی تھی قدیم دور میں یہ چار طبقے گاڑی کے چار پہیوں کی مانت تھے اور یہ چاروں سماج کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری مانے جاتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت جس کا نام شابری تھا وہ ایک نجلی ذات سے تعلق رکھتی تھی اس نے افتار رام کو کھانے کے لیے بیر پیش کیے شابری ہر بیر کو چک کر شری رام کو دی دی تاکہ شری رام کو میٹھے بیر ہی دیے جائیں اس پر ان کے بھائی لکشمن نے منع کیا کہ بھائی آپ یہ بیر نہ کھائیں کیونکہ یہ ایک نجلی ذات کی عورت چبا کر دے رہی ہے بھائی کے منع کرنے کے باوجود شری رام نے وہ سارے بیر کھائے اور اس عورت کے پیار اور خلوص کی تعریف کی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذات پات کا رواج مذہب میں نہیں بلکہ مذہبی رہنماؤں نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ترویج دیا نمبر نو سات جنم سات جنموں کا تصور ہندو کتابوں کے مطابق انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا اس کا اصل مطلب آخری زندگی ہے لیکن جن ہندو پنڈتوں کے سامنے سوال آیا کہ بھگوان اچھے انسانوں کے حالات ٹھیک کیوں نہیں کرتا ان سے ان کا جواب نہ بن پایا تو مرنے کے بعد کی زندگی کو نیا رنگ دیتے ہوئے اگلے جنم کا تصور دیا کہ انسان کے اچھے آمال اگر اس زندگی میں تبدیلی نہیں لاسکے تو اگلے جنم میں اسے جزا کے طور پر انسان ہی بنایا جائے گا جبکہ برے لوگ کسی جانور کے روب میں پیدا ہوں گے اور ایسا سات بار ہوگا جبکہ اس کا ذکر ان کی کسی کتاب میں نہیں ملتا یہ تمام تصورات ہندو مذہب کے لیے غلط ہیں جبکہ اس کے ماننے والوں کی زندگی میں ان کی اکاسی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے ان کے مذہبی پیشوا جو بھولی بھالی عوام کو اپنے جال میں اس قدر پھنسا چکے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اس سے آزاد نہیں ہو پا رہے کئی ویڈیوز میں ان اقائد کی نفی کی جا چکی ہے لیکن ہندو مذہب کے لوگ اپنے رہنماوں کے ذہنی غلام ہونے کی وجہ سے اپنے سوچنے سمجھنے کی حص کھو بیٹھے ہیں یہاں ہم ایک بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہندو صحائف میں مذکورہ عشور کے آخری اوتار یعنی کل کی اوتار کی جو پیشنگوئی ملتی ہے اس کی تمام نشانیاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتی ہیں یہاں تک کہ پنڈت ویت پرکاش نے اپنی ایک تصنیف میں مکمل حوالاجات کے ساتھ ان تمام نشانیوں کا خلاصہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اوتار یعنی نبی ثابت کیا ہے اور نادان ہندو حقائق سے مو موڑ کر کل کی اوتار کے انتظار میں ہیں اگر وہ خود کو حقیقی طور پر ہندو مت کا پیروکار کہیں تو ان کے پاس اسلام قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اللہ ان بھولے بھالے ہندووں کو ہدایت دے آمین تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرآن یا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ